اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی الحمید دوستو سیئرز کی طرف سے بشارت حمیدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پچھلے اپیسوڈ پہ بہت سارے دوستوں نے فیڈبیک دیا آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو بھی ویڈیو آپ کے پاس آئے اس سے کچھ نہ کچھ انفرمیشن اور کوئی آپ کو معلومات اس سے میسر ہوں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ایک کوورال بات کی تھی پرانے گھروں کی سٹائل کی ایک اس طرح وہ پہلے ہوتے سے بلکہ ابھی ہیں بہت سارے دہات میں جو رہنے والے دوست ہیں وہ ان کو دیکھتے ہوں گے گلی محلوں میں بھی ایسے گھر ہیں ابھی تک کہ جو ایک سیدھی سیدھی ایک کنسٹرکشن ہے جس میں نہ کوئی ایلیویشن کو تصور ہے اور نہ اس میں کوئی ایسا جس طرح آج کل بہت ساری چیزیں آگئی ہیں کنسٹرکشن میں تو اس طرح کی کوئی چیز ان میں نظر نہیں آتی آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ ان گھروں کا نقشہ جہاں وہ کس طرح بنتا تھا بلکہ ابھی یہ دہات میں وہ یقیناً اسی طرح بنتے ہیں وہ سمپل ایک گھر والے بتاتے تھے کہ یہاں بھی ہم نے کمرہ رکھنا ہے اور نہ کوئی اس کا کوئی سٹینڈر سائز اور نہ کوئی ایسا کوئی اس میں کوئی کوئی اس کی بنیاد باس وہ اوپر سے ہی وہ شروع کر لیتے تھے بلکہ بعض لوگ تو جو پرانے وقتوں میں توڑی اور گارہ مکس کر کے اس کے ذریعے سے دیواریں اپنی کھڑی کرتے تھے اور اس کے اوپر پھر چھت ڈالتے تھے اور اس چھت میں وہ سرکیاں اور لفافہ وغیرہ اوپر ڈال کے اور پھر وہ پر مٹی ڈالنا پھر اس کو اوپر سے توڑی اور گارے کے ساتھ لیپ کرنا تو اس طرح کا وہ سلسلہ یہاں رہتا تھا تو اب دہاتوں میں بھی خیال یہ کلچر تبدیل ہو رہا ہے اور وہ گلی محولا میں بھی یہی صورتحال ہے لیکن اس طرح کی مناظر آپ کو نظر ضرور آئیں گے تو اس کا نقشہ جو ہوتا تھا وہ نارملی جو بنانے والے ہوتے تھے انہی کی ہی سوچ کے مطابق وہ بند آتا نقشہ اس کے نقشے میں کوئی خاص چیزیں نہیں ہوتی تھی بار سے ایک دو کمرے ہو گئے برامدہ ہو گیا اور سین ہو گیا اور پھر کچھی مٹی کے ساتھ ہی اس کا جو باہر سین کا فرش اس کو لیپ کیا جاتا تھا خاص طور پر جب بارش ہوتی تھی یا ابھی بھی آپ جہاتوں میں دیکھیں گے جیسے رہے کچھے گھر ہیں تو بارش میں وہاں پر سلپری ہو جاتی تھی پھر وہاں پر اینٹے رکھ کے اوپر سے گزرنا وہ تھوٹھوٹھوٹھوٹھے فاصلے پر اینٹے رکھتے تھے اس میں کہ کوئی کسی کا پاؤں وہاں پر سلپ نہ ہو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کو کچھ پتا چلا کچھ اویر نہ سوئی پھر پکی اینٹوں کے ساتھ مکانات کی تعمیر شروع ہوئی اور پکی اینٹوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ چوڑی دیوار کوئی اٹھارہ اٹھارہ انچ کی دیواریں تیرہ اٹھارہ انچ کی دیواریں ہوتی تھیں ان کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو تیرہ اٹھارہ انچ کی دیواریں وہ کمرے نہ تو زیادہ گرم ہوتے تھے اور نہ ہی زیادہ تھنڈے ہوتے تھے اس طرح ہم آج کل کے گھر ہیں لیکن اس کی جو چنائی ہوتی تھی اس میں سیمنٹ کی بجائے وہ گھرہ استعمال کیا تھا مٹی کو گیلا کر کے اور اس میں لیس جب پیدا ہو جاتی تھی تو گھرہ تھوڑا چکنے ہی ہو جاتی تھی تو اس کے ذریعے اس کی چنائی کی جاتی تھی اور اس کے بعد کئی گرہ میں تو ویسے ہی گھرے کے ساتھ ہی اس کی ساری چنائی کر کے پھر اوپر شت دال دیتے شتیر یا بالے استعمال ہوتے تھے اس کے بعد تھوڑا دور چینج ہوا اور گارڈرز اور ٹی آئرن اس کا استعمال شروع ہوا پھر ایسا ہیسا جب تھوڑا لوگ ایکانومی کی طرف بھی آئے کتنی زیادہ انٹین لگانے کا فائدہ نہیں ہے آپ بجائے اٹھارہ کی دیوار کرنے کے یا تیرہ کی کرنے کے آپ نو انچ کی دیوار جو ہے وہ کر دیں اور نو انچ کے ساتھ ساتھ پھر پارٹیشن جو آئی ہے وہ چار انچ دیوار کی آگئی تو یہ گریجولی ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی آپ کو نظر آئیں گی اور ختم تو نہیں ہو گئی لیکن ظاہر ہے ایک ہر ایک انسان کی ضرورت ہے اور یہ امید یا غریب جس کی جتنی کپیسٹی ہے جس طرح کی وہ حمد رکھتا ہے وہ اس حساب سے اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم اس پر مزید بات کریں گے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا انسان گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت مفید ویڈیو یہاں پر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ